نہر میں ڈھوپے دس ورشی اب بالک راج کشوہ کا شتیز گھنٹے باش شب برامت کر لیا گیا پچھلے چھتیز گھنٹے سے ادھیک سمجھ سے لکھا تھا تیس جوپان انڈی آر ایف اور اسڈی آر ایف کی گوتا کو نیر میں ڈھوپے بالک کو ہوجنے میں لگے رہے آخرکار پرشاہسن کی بھینت رنگ آئی اور نہر میں ڈھوپے بالک کا شب برامت کر لیا گیا معلوم ہو اندرگر تحصیل شیطر کی گرام پپروہ نیوازی راج کشوہ شنیوار کو نہر کے پاس سوچ کی لے گیا تھا سوچ کے دوران ہی بالک نہر میں پیر فسلنے سے گہرے پانی میں ڈھوپ گیا تھا گھٹنا کی دوسرے دن پری جنو سہید پولیس تھا انڈی آر ایف کی ٹیم کا تلاشری ابھیان لگاتار جاری رہا لیکن دو دن تک کوئی سراخ نہیں مل پایا دھتیا کلیکٹر سندیپ ماکین نے دھتیا کی بیس ایو امگولیر سے انٹی آر ایف کے دس جوان بھولا ہے دل کے ساتھ موٹر بورڈ اور ڈیپ ڈائیونگ سیلنڈر سہید آنیا آدھونک سبتھائی اپلپ تھی جس کے پریاس سے نہر میں ڈوبے بالک کا رسکی آپریشن پورا کیا گیا بالک کے نہر میں ڈوبنے کی گھٹنا کو کلیکٹر سندیپ کمار ماکین نے بہت ہی دکھت بتایا کلیکٹر نے کہا کہ نہر میں ڈوبنے والا بالک اپنے ماتا پتا کا اکلیتا پتر تھا مرتک بالک کے ماتا پتا کے ساتھ ان کی پوری سمویدھنا ہے دکھوں کے اس گھڑی میں زیلا پرشاشن پیڑت پریوار کے ساتھ ہے 36 گھنٹے سے زیادہ سمیں تک پانی میں ڈوبے رہنے سے بالک کا شب کئی جگہ سے خراب ہو گیا تھا جیسے ہی نہر میں ڈوبے بالک کا شب پریجنوں نے دیکھا تو بالک سے لپٹ کر رونے لگے تین دن سے ماتا پتا اور ان پریجنوں کا رو رو کر پورا حال تھا شب ملتے ہی پورے گاب میں ماتم چھا گیا معلوم ہو کہ تہرے تھانا شیطر کے گرام پپروہ کی نہر میں دس ورشیہ بالک راج پتر سکھلال کشوا کا شوچ کے دوران پیر پریسلنے سے نہر کے گہرے پانی میں ڈوب کیا تھا دتیا کلیکٹر سندیپ مکین نے سمویدنا وقت کی شیو رمن سنگھ راتھوڑ کی ریپورٹ یہ تو بڑا دکھت تھا وہ گریب پریوار تھا وہ ایک بٹالا جگہ ہے پنجاب میں وہاں پہ ٹھیلا لگاتا ہے آیا ہوا تھا بھی وہ بچہ نہر کے پاس گیا اور وہاں سلپ کر کے اس میں چلا گیا ہے نہر فل فلو میں چل لی تھی ہم لوگ خود گئے تو کریب دس فوٹ پھانی بے نہر وہ اچھا بہا ہوتا اس کا بہ گیا وہ اور آج تیسرا دن ہے اور سو بھی کل بھی ہم نے بھوپال سے بھی ٹیم بلائی یہاں کی بھی ایشتی ایرپ کی ٹیم تھی بہت محنت کی سب نے سارے پریاس کیے اب جا کے آج مرلب جب پانی تھوڑا ریسیٹ کیا وہ کی پیچھے سے بن نے رکوا دیا تھا جہاں سے پانی آتا ہے دان سے تو اب تھوڑا جب ریسیٹ ہوگا تب جا کے کافی مشکت کے بعد وہ بوڈی ریکاور ہوئی ہم پورے پریوار کی سموے دنوں میں ہم مدبد شاسن کی اور سن کے ساتھ ہیں اور اس میں ہم سے جو بھی بیتی مدد ہے وہ ہم اس میں کریں گے سنبھل جو اجنا ہے چار لاکھ روپے کی راشی ہے انہیں بھی جو سویدہ ہیں ساسن کی طرف سے وہ پیاس کریں گے کہ ان کے پریوار کے اس دکھ کی گھڑی میں اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن یہ ساہتہ تو کر نہیں سکتے شکای جو سویدہوں کے پیوار